اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں جا رہی ہوں میٹرو پہ میٹرو مال پہ اور یہاں پر جو ہے میں نے گروسری کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں امید ہے میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں یہ ہے اس کا پارکنگ ایریا پارکنگ ایریا کافی بڑا ہے مجھے اس کا پارکنگ ایریا جو ہے بہت پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایزی لی پارکنگ جو ہے مل جاتی ہے نہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مالز پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو پارکنگ کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے ہم لوگ ہر منت گروسٹر کرنے کے لئے میٹرو پہ جاتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی پارکنگ کا ایشو نہیں آیا یہ بات میٹرو کی بہت اچھی ہے بہت زبردست بات ہے کہ یہاں پر پارکنگ ایریا کافی بڑا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میٹرو کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ہے تو اس لئے بھی ہمارے لئے تو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے یہاں سے شاپنگ کرنا تو اس لئے ہم لوگ ہمیشہ میٹرو سے ہی شاپنگ کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات میٹرو کی یہ بھی ہے کہ یہاں پر زیادہ رش نہیں ہوتا اور آپ لوگ بالکل سکون سے شاپنگ کر سکتے ہیں اپنی گروسٹری لے سکتے ہیں میرے لئے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ جہاں پر رش ہو تو میں بالکل بھی شاپنگ نہیں کر سکتی تو اس لئے میں ہمیشہ میٹرو پہ جاتی ہوں آپ لوگ اس ٹائم ویڈیو میں بھی دیکھ سکتی ہیں کہ بالکل بھی رش نہیں ہے اور بڑے سکون کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میٹرو کا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ آن لائن ہی چیزیں منگوار لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی کیونکہ ان کی ہوم ڈیلیوری جیو ہے وہ بھی آویلیبل ہے اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے ہمیں آرڈر کرنا پڑتا ہے دوسرے دن ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے دور سٹیپ کے اوپر آ جاتی ہیں تو وہ تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اکثر لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میٹرو کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ جب سے ملتان میں میٹرو بننا ہے ہمیشہ میٹرو سے ہی شاپنگ کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے دوسرے سٹور سے بھی میں نے شاپنگ کی ہوئی ہے لیکن مجھے اتنا زیادہ ریٹس کا جو فرق ہے وہ نہیں لگا اور اس کے علاوہ مجھے جو پسند ہے میٹرو پہ ایک تو ان کا میٹ کا جو سیکشن ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر قسم کا جو گوشت ہے وہ یہاں پر آویلیبل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے بیکری ہے بیکری آئیٹمز جو ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہے ان کی بیسٹ ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ ان کا میٹ کا جو سیکشن ہے اور اس کے علاوہ بیکری کا جو سیکشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ دکھاؤں گی وہ آپ لوگوں نے ضرور واش کرنا ہے میں تو بچے یہاں پر آ کر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی یہاں پر کوب انجوائے کر رہی ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا اٹھا کے وہ جو ہے ٹرالی میں رکھ رہی ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں میں ساری آپ لوگ کو دکھاؤں اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز آپ لوگ اس کو لائک کر دیں موسیقی 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 موسیقی